دیش میں کرونا کے بہت ہی تیزی سے پھیلنے والے ایمکرون ویرنٹ سے سنکرمڑ کے معاملوں میں پچھال کے بیچ آکسور یونیورسٹی کی ایک ریسرچ امید جگانے والی ہے اسٹیڈی کے مطابق ایسٹریجنی کا ویکسین کے ووسٹر ڈوز سے ایمکرون کے خلاف انٹی بوڈی کافی بڑھ رہی ہے کیونکہ دیش میں لگ رہی ویکسین میں تقریباً 90 پرتشت ایسٹریجنی کا ہی ہے آکسور یونیورسٹی نے ایسٹریجنی کا ویکسین کا ووسٹر ڈوز یعنی تین خوراک لے جو کہ اکتالیس لوگوں کے بلڈ سیمپل کا وشلیشن کیا ہے نتیجوں کے تلنا میں ان لوگوں کے بلڈ سیمپل سے کی گئی جو کرونا وائرس سے سنکرمیت ہو کر ٹھیک ہو چکے تھے یعنی جن میں نیچرل ایمینوٹی تھی اس کے لئے صرف ان لوگوں کے سیمپل لیے گئے جو کرونا کی چنتہ بڑھانے والے ویرینٹ یعنی کی ویرینٹ آف کنسن ڈیلٹا سے سنکرمیت ہوئے ہوں اسٹڈی سے ملے ڈیٹا کا حوالہ دیتے ہوئے ایسٹریجنی کا نے بتا ہے کہ دوسرے ڈوز کے بعد بوسٹر ڈوز لینے والوں میں ایمیکرون کے خلاف بہت مضبوط انٹی باڈی بڑی ہیں اس نے بتایا ہے کہ تیسرے ڈوز کے بعد لوگوں کے شریر میں انٹی باڈی کا اس طرح ان لوگوں کے مقابلے بہت ادھیک تھا جو پہلے کرونا سے سنکرمیت ڈیلٹا یا وہانت میں ملے اوریجنل ویرینٹ سے ہو چکے تھے اور اپنے آپ ٹھیک بھی ہو گئے تھے ایسٹریجنی کا بائیو فارمیسٹیکل ریسرچ اینڈ ڈیولیپمنٹ کے ایگزیکٹیو وائز پریسیڈن مین پیگلوس نے بتایا ہے کہ نتیجے بتا رہے ہیں کہ بوسٹر ڈوز دیے جانے چاہیے بھارت میں فلحال کرونا ویکسین کے بوسٹر ڈوز نہیں لگ رہے ہیں حالکہ دنیا میں قریب اسی دیشوں میں بوسٹر ڈوز لگ رہے ہیں اسرائیل جیسے دیش تو چوتھے ڈوز کی بھی تیاری کر رہے ہیں دیش اور دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں